بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میں ہوں کلینیکل ڈائیٹیشن نوحا ساجید اور آج کا میرا ٹوپک ہے ہاو ٹو مینیج یور ڈائیٹ اون اید الازہ تو بہت سے پیشن میں کیوریز آ رہی تھی کہ اید کے حوالے سے کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو کیور گیا جائے اید کے اوپر تو میں نے سوچا کچھ آپ کو ساتھ ٹپس شیئر کر دو جو انچالا تلاب کی بہت سے مفید ثابت ہوں گے تو نمبر ون سب سے پہلے ہم نے اپنا سیلٹ کا کنزیوم کرنا ہے سیلٹ کا کنزیوم آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے نمبر ٹو آپ نے فورس کا کنزیوم کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اور نمبر ٹھری آپ نے پانی کا انٹیک جو سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن سادہ پانی، تھنڈا پانی نہیں کرنا یا پھر گرم پانی کا مفید مطلب گرم پانی جو ہے سب سے زیادہ مفید ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اور نمبر فور جو یورک ایسٹ کے پیشنٹس ہیں وہ ریڈ میٹ کو بلکل رسٹرٹ کر دیں کیونکہ ان کے لئے مفید نہیں ہے نمبر فائیف کولیسٹرول، فیٹی لیو اور ڈس لپی ڈیو میں کے جو پیشنٹس ہیں وہ کاف کا انٹیک کم کر دیں لیکن مٹن اور بیف کا استعمال کر سکتے ہیں اور نمبر سکس آپ نے اپنے میل کے اندر سکس آر کا گیپ لازمی رکھنا ہے اور جو سب سے ضروری بات ہے سونے سے دو گھنٹے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا نمبر سیون آپ نے اپنے ورک آؤٹس کے اوپر لازمی تو عجا دینی ہے یہ نہیں کہنا کہ اید ہیں چھوٹی ہیں تو ہم نے ہماری ڈائیٹ سے بھی چھوٹی ہے اور ایکسرسائز سے بھی چھوٹی ہیں اپنے دون چیزوں سے چھوٹیا نہیں ہے آپ نے گھر میں ہی ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ یہ بھی آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم نام سنا ہو تو آپ نے ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کے اوپر لازمی توجہ دینی ہے مطلب کہ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صرف ووک اور برسک ووک سے بھی اپنے ہارٹ ریٹ کو انکریز کر سکتے ہیں نمبر ایٹ اگر ہم بات کریں سلیپنگ آرز کی تو آپ نے اپنے سلیپنگ آرز کو منٹین رکھنا ہے کم از کم آپ نے چھے سے آٹھ گھنٹی کے نیز لازمی پوری کرنی ہے نمبر نائن آپ نے کاربز کا انٹیک کم کر دینا ہے اور نمبر ٹین جو سب سے ضروری ہے وہ ہے گرین ٹی کا یعنی کہہوے کا استعمال آپ نے ہر مل کے بعد لازمی کرنا ہے اس سے آپ کی ڈائجیشن اور میٹیبلیزم ایمپروو ہوگی بے شک کہتے ہیں آپ لوگوں نے سب سے سنا ہوگا حرکت میں بھرکت ہے تو اپنے آپ کو حرکت میں رکھئے گا نہ کے سستی کے اندر آ جائے گا بہت شکریہ تھانکیو سو مچ